اگر رکو اور سجود کے اندر اگر کوئی شخص تسبیح پڑھنا بلکل بھول جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی یعنی یہ کہ رکو کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح اگر کسی نے پڑھی ہی نہیں بلکہ رکو کرا اور خاموش رہا اور بے دھیانی میں اٹھ گیا اسی طرح سجدہ کر کے خاموش رہا کچھ نہیں پڑا سجدے میں اور بے دھیانی میں اگر یہ اٹھ گیا تو ایسی صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں رکو اور سجدے کے اندر تسبیحات کا پڑھنا یہ سنت ہے لہٰذا اگر کسی شخص سے اس چیز کی یعنی ترک ہو جائے یا بھول ہو جائے اس چیز کی کسی شخص سے تو ایسی صورت میں اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی اس میں کوئی سجدہ سہب لازم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو نماز وہ دہرانی ہوگی بلکہ اگر کسی نے تین تصویحات کے بدلے ایک تصویح پڑی تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی اور اگر ایک بھی نہ پڑی خاموش رہا پوری طرح سے رکو اور سجدے کے اندر تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی اور یہ کہ جیسے نماز میں بھول گئے تصویح کبھی ہوتا ہے کہ سجدے میں آدمی کو ذہن میں نہیں رہتا اور امام کے پیچھے بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مقتدی سجدہ کرتا ہے امام کے ساتھ اور پھر اب امام سر اٹھاتا ہے تب اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے تصویح سجدے کی نہیں پڑی تھی تو جب یہ پڑھنا بھول جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس میں نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی اور یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے لہٰذا یہ جان کے تو تر کوئی کرتا بھی نہیں ہے خیر اس کو کرنا چاہیے بھی نہیں مگر یہ کہ اگر کسی سے بھول سے شوڑ گئے تو اس میں نماز میں کوئی فرق آنے والی بات نہیں ہے رکو سجدے کی تصویح کے بغیر موسیقی